بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیو فیملی آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں مزیدار سے بریڈ بنا رہے ہیں آج ہم کیمہ بریڈ بنا رہے ہیں بہت مزیدار سی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میرے کیمہ بریڈ کیسے لگے تو چلے جی شروع کرتے ہیں بنانا مزیدار سی یہ ریسپی تو اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ سب سے پہلے ہمیں میدہ چاہیے ہم نے ایک کپ بھر کے میدے کر لیا ہے اور ہم نے ایک اس میں انڈا ایڈ کیا ہے وان ٹیبل سپون ایسٹ ہے وان ٹیبل سپون نمک وان ٹیبل سپون چینی یہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے دو ٹیبل سپون ہم نے کوکنگ آئل اس کے اندر ڈالنا ہے اور ہتھو کی مدد سے اس کو مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے پھر ہم نے اس کو room temperature پہ ہم نے جو پانی ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو گون لینا ہے اچھی سی دو ہم نے تیار کرلی ہے اس کو گون کے تو دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو ہے وہ ایک دو تیار ہو چکی ہے اس کو مچ طریقے سے گون کے تیار کر لیتے ہیں ریڈی کر لیتے ہیں تو اس کو ہم ایک ڈیبے کے اندر ڈالیں گے اور اوپر ڈھکا رکھیں اس کو ایک گھنٹے کے لیے باندھ کر دیں گے ایک گھنٹے کے بعد چیک کریں گے اور تب تک ہم سٹف تیار کرتے ہیں سٹفنگ تیار کرنے کے لیے ہم نے ایک بڑی سائز کا پیاز لیا ہے بہت زیادہ اس کو نہیں پکانا ہم نے ہلکا سا اس کو صرف نرم کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے باریک کٹی ہوئی سبز مرچے سبز مرچے اس کے اندر ڈالیں گے اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد پھر ہم نے باریک چوب کیا ہوا ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے آلو اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے دو منٹ تک اس کو بھوننا ہے بھوننے کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر گیٹ کرنا ہے کیمہ کیمہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے مرچ کر کے بھوننا ہے اور پھر ہم نے ابھی اس کے اندر سپائسی ایڈ کرنا ہے اس کے لیے وان ٹیبل سپون نماغ آف ٹیبل سپون مرچیں آف ٹیبل سپون کالی مرچ کا پورڈر وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اس کو پکانا ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے اور یہ کیچپ ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے تھوڑی کھٹاس کے لیے اور پھر ہم نے اس کو تھوڑی دیر پکانا ہے اچھے طریقے سے یہ پک کیا ہے تو یہ میں نے ادھر پتیلہ رکھا ہے پری ہیٹ کرنے کے لیے تو ادھر جو ہے ہمارا آٹا جو ہے وہ ہو چکا ہے ریڈی ابھی ہم اس کے ائر نکالتے ہیں اور اس کو تیار کرتے ہیں اچھے طریقے سے ہم اس کے ائر نکال کے اس کا ایک پیڑا سا بنا لیں گے پیڑا بنانے کے بعد ہم اس میں اس کو بیلیں گے اچھے طریقے سے پیڑا ریڈی ہو چکا ہے ابھی بیلن کی مدد سے ہم اس کو اچھے طریقے سے بیل لیں گے لمبائی کی شکل میں ہم اس کو بیلیں گے گول روٹی کی شکل میں نہیں بیلنا ہے ہم نے لمبائی کی شکل میں اس طریقے سے بیلنا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اتنا موٹا ہم نے اس کا سٹاف رکھا ہے ابھی ہم نے جو تیار کیا ہے اس کا مکسر تیار کیا ہے وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اس طریقے سے ہم اس طرح سارا اس کے اندر ڈال دیں گے یہ آپ اس طرح نائف کی مدد سے سائیڈوں سائیڈوں سے کاٹ سکتے ہیں پھر اس طریقے سے ہم نے ایک دوسرے کے اوپر اس طرح رکھتے جانا ہے اور مزیدار سے ہمارے جو ہے وہ کیمہ برگر جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں گے اسی طریقے سے ہم نے یہ بلکل مچھی کی طرح تیار ہو چکے ہیں اس کو ابھی ہم ایک بڑی سی پلیٹ کے اندر ٹراسفر کریں گے اس طرح میں نے یہ ایک ڈکن تھا وہ لے لیا ہے اس کے اندر میں نے اس کو رکھ دیا ہے ایک انڈا لیا ہے انڈے کو پھینٹ کے ہم نے اس کے اوپر لگانا ہے تاکہ اچھے طریقے سے کلر آ جائے یہ لگانے کے بعد پھر ہم نے اوپر لگانا ہے اس کے تیل لگانے ہیں وائٹ تیل ہیں وہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے خوبصورتی کے لیے تو اس کو پندر سے بیس منٹ تک پیکنگ کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو ابھی ہم آپ کو کٹ کے دکھائیں گے کہ اس کی کیا لوکاتی ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار بہت ہی یونیک ریسپی ہے گھر پہ آسانی سے بازار جیسے کیمہ بریڈ ہم ریڈی کر سکتے ہیں آپ چکن بریڈ بھی بنا سکتے ہیں کیمہ بریڈ بھی اور بیف بریڈ بھی کوئی بھی جو آپ کو پسند ہو آپ وہی چیز ریڈی کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ مزیدار سی ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور کمیٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ویڈیو